اسلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والا علیہ وآلہ 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 اجمعین اما بعد امید کرتے ہیں کہ آپ تمام لوگ جو ہے بخیر و آفیت سے ہوں گے اور آنلین کلاس کو جو ہے مزے کے ساتھ سن رہے ہوں گے آپ لوگ جو ہے مطلب یہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ سب لوگ کلاس کو سنتا ہی نہیں ہے تو اب سے مطلب میں پولنگ بھی ڈالوں گا اور میرے ویڈیو کو دیکھ کر اس میں کمنٹس کرنا ہے کہ میں سنا ہوں تب ہی میں پرزن ڈالوں گا اگر جو بچے میں سنا ہوں یا مطلب کچھ بھی کمنٹس کیا اور ساتھ میں اس میں پولنگ میں نہیں رہا تو بھی مشکل ہوگا اس لئے آپ لوگ جا کر ویڈیو سنیے گا ویڈیو سننے کے ساتھ ساتھ اس میں کمنٹس کیجئے گا سمینہ یا سمیتو یا شاہتو جو بھی ہے اردو میں انگلیش میں کسی میں تب ہی میں مانوں گا ورنہ کیا ہے آپ سے مطلب چینج ہوگی ہے آپ لوگ مطلب مجھے ایسا لگتا ہے کہ بچے ویڈیو دیکھتے ہی نہیں ہے ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کمنٹس کیجئے گا تب ہی ایکسپٹ ہوگا اور پول بھی دوں گا دونوں بھی رہے گا تو دیکھیں آج کا جو سبق ہے کتاب المفقود مفقود مطلب گم شدہ missing person کوئی ایک آدمی اگر گم ہو گیا یا کوئی ایک آدمی ایسے جگہ چلا گیا miss ہو گیا جس کا کوئی lost ہو گیا جس کا کوئی پتا نہیں ہے لا پتا ہو گیا سمجھے لا پتا ہو گیا یا مطلب کوئی اس کا کوئی address نہیں ہے missing ہے تو اس کا حکوم بھی انشاءاللہ پڑھیں گے تو لوگتن اس کا دیکھیں وہ ہے کہ ایک چیز کو طلب کرنا اور وہ چیز کو طلب کرنے کے ساتھ نہیں ملنا اسی کو کیا بولتے ہیں مفقود بولتے اس طرح میں ہوا من غابہ وہ آدمی جو گائب ہو گیا ہے اس کی زندگی یا وہ زندہ ہے اس کی زندگی کے بارے میں اور نہ ہی اس کے موت کے بارے میں جاننا مدت الحکم ایک سو بیس سال یعنی وہ آدمی گوم ہو گیا ہے اگر وہ اپنے بی بی سے ایک سو بیس سال تک گائب رہا تب اس کی بی بی کو کیا ہے اس پر حکم لگائیں گے ورنہ اس پر حکم نہیں لگائیں گے بلکہ اس وقت تک وہ اپنے اس کی بی بی ہی رہے گی ایک سو بیس سال ہو جائے گا تب اس کی بی بی جو اس سے بائنا ہو جائے گی اس سے مدت انشاءاللہ سب ڈیٹل سے پڑھیں گے اس میں کوئی خاص دلیل ہو گیا ہے نہیں ہے مطلب ہم اس میں ہی دیکھیں کتاب میں سمجھ مائے گا دیکھیں کتاب المفقود یعنی گم شدہ یا میسنگ پرسن یا جو میسڈ ہو گیا ہے اس کے بارے میں اذا غاب الرجل اذا غاب الرجل فلم يعرف له موضع ولا يعلم احی هو امیت نسب القادی من يحفظ ماله و يقوم عليه و يستوف حقوقه و ينفق على زوجته و اولاده السگار من ماله ولا يفرق بينه و بین مرته اذا تم ماله مئت و اشرون سن من يوم اولد حکمنا بموته و تدت امرته و قسم ماله بين ورثته الموجودین في ذالک الوقت و من مات منهم قبل ذالک لم يرث من حسین ولا يرث المفقود من من احد مات في حال فقده دیکھیں اثان ہے اذا غاب الرجل جب ایک آدمی غائب ہو جائے مس ہو جائے مسنگ ہو جائے فلم يورف اور لہو اور اس آدمی کے والے میں نہیں جانا جاتا ہے نہیں ایڈنٹیفائی ہوتا ہے موضیون وہ کس جگہ میں ہیں کون سا پلیس میں کون سی جگہ میں کس پلیس میں رہتا ہے وہ جگہ کے بارے میں بھی نہیں کوئی ایڈیا ہے کوئی ایڈنٹیفیکیشن نہیں ہے ولا يورلم اور یہ بھی ایک خبر نہیں ہے یہ بھی نہیں جانا جاتا ہے کہ احیون ہوا امیتن وہ ایسی جگہ چلا گیا ہے کہ وہ زندہ ہے still he alive or not کہ وہ مطلب ابھی بھی زندہ ہے یا نہیں وہ بھی مطلب کہہ معلوم نہیں ہوتا ہے تو ایسی صورت ایسی صورت میں اور ایسے آدمی کے اوپر قادی جو ہے نسبل قادی قادی جو ہے مقرر کرے گا fix کرے گا من ایک آدمی کو یحفید مالحو جو اس کے مال کو کیا کرے گا حفاظت کرے گا یحفید مالحو کہ وہ اس کے مال کو حفاظت کرے گا یا قومو علیہی اور اس کے اوپر وہ کیا کرے گا نگرانی کرے گا نگہبان ہو کرے گا یعنی اس کے مال کی حفاظت کرے گا اور اس پہ وہ پورا کیا ہے اس کے responsibility وہ دیکھے گا وَيُسْتَوْفَ حُقُقَ ہو اور اس آدمی جو ابھی گائب ہے اس کا جو بھی حقوق ہے اس کو وہ کیا کرے گا پورا کرے گا اس کے حقوق کو اور اس کے مال کی حفاظت کرے گا اور اس کے حقوق کو پورا کرے گا وَيُنْفِقُ عَلَىٰ زَوْزَتِهِ اور اس کے بی بی پر وہ خرچہ بھی کرے گا وَاَوْلَادِ حِسْتِغَال اگر اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تو اس کے مال میں مال ہی اس گائب شدہ آدمی کے مال سے اس کے بی بی پر اس کے بچے پر کیا کرے گا وہ خرچہ کرے گا وَلَاِفَرْقُ بَعِنَهُوَ بَعِنَ مُرَتِهِ اور قادی جو ہے اس کے درمیان اور اس کے بی بی کے درمیان کوئی بھی تفریق نہیں کرے گا وہ گائب شدہ آدمی یا مطلب جو آدمی گائب ہو گیا ہے اس کے درمیان اور اس کے بی بی کے درمیان کوئی بھی تفریق کوئی بھی مطلب کیا فرق نہیں کرے گا قادی فائدہ تمہ لہو جب اس آدمی جو گائب ہو گیا اگر وہ اس کے لئے پورا ہو جائے مِيَت وَعِشْرُونَ سَنَا ایک سو بیس سال جس دن وہ پیدا ہوا ہے اس دن سے لے کر ایک سو بیس سال تک جب پورا ہو جائے تو حکمنا بھی موت ہی تب ہم کیا کریں گے اس کی موت پہ کیا کریں گے حکم لاغو کر دیں گے حکم لگا دیں گے کہ وہ آدمی اب مر گیا ہوگا کیونکہ ایک سو بیس سال ہونے سے یہ حکم لاغو ہو جائے گا کہ وہ آدمی ضرور کیا ہوگا مر گیا اب اس صورت میں اگر اس کی بی بی زندہ تھی یا زندہ ہے تو اس کی بی بی جو ہے عدت گزارے گی عدت میں بیٹھ جائے گی اور اس کا مال ابھی بھی موجود ہے تو اس کے مال کو تقسیم کریں گے اس وقت میں جو وارثین موجود ہے اس کے درمیان ہی اس کے مال کو کیا کریں گے تقسیم کریں گے جو اس ٹیم میں موجود ہے سنیے اس ٹیم میں ایکسسٹنگ جو ہے ایکسسٹ میں جو لوگ ہے اس کے ہی درمیان اس مرے ہوئے آدمی کی جو دولت ہے جو بھی مال ہے اس کو کیا کریں گے اس کے درمیان تقسیم کر دیں گے وَمَنْ مَاتَ مِنْهُمْ قَبْلَ ذَالِكَ لَمْ يَرِثْ مِنْهُشَيْنَ اگر وہ اس آدمی کے مننے سے پہلے ہی اگر ان ورثہ میں سے کوئی مر جائے وَمَنْ مَاتَ مِنْهُمْ اگر ورثہ میں سے وارثین میں سے اگر کوئی مر جائے قَبْلَ ذَالِكَ اس سے پہلے یعنی اس کے باپس کے مننے سے پہلے یا وہ آدمی کو مننے سے پہلے تو لَمْ يَرِثْ مِنْهُمْ شَيْنَ تو وہ صورت میں وہ کوئی بھی وہ کسی بھی چیز کا کہانی ہوگا وارث نہیں ہوگا وَلَا يَرِثُ الْمَفْقُود اور مفقود بھی وارث نہیں ہوگا مَنْ آدھن کو ایک مَاتَ فِي حَالِ فَقْدِ اوہ آدمی جو اس کے گمشدہ اب سمجھو وہ واپس مفقود جو ہے وہ واپس لوٹ کر آگیا اب اللہ واپس لوٹ کر آنے کے صورت میں اس کے گمشدگی میں جو بھی آدمی مرا ہے یا جو بھی آدمی گزرا ہے وہ اس کے مال کا وہ مفقود کیا نہیں ہوگا وارث نہیں ہوگا السلام علیکم وحمد اللہ وبرکاتہ